بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام این اکرام السلام علیکم آج کا ویڈیو جو ہے وہ وہ بھی اللہم اقبال قلام اقبال سے ہے جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چار مشہور شہابہ صحابہ جو ہے ابو وق حدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرمالدہ و جور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار مقارف صحابہ کرام ہیں جس میں آج تذکرہ جو ہے وہ حضرت ابو وق حدیق جو پہلے خلیفہ ہویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ انہی کے تذکرہ ہے تذکرہ یوں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے وہاں جو ہے ابو وق شدیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی خلیفہ اور بھی رہے ہوں صحابہ کرام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جو ہے ایک دن رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب سے کہا ایک دن رسول پاک نے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیمال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار ایک دن رسول پاک نے صحاب سے کہا دیمال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے عمر علیہ وسلم اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار درہم جو ہے ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار دل میں کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور وہ دل میں سوچ رہے تھے اپنے کہ حضرت عمر اٹھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو سے بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار وہ سوچ رہے تھے کہ آج میں جو ہے مال دینے میں حضور نے جو فرمایا ہے کہ ملنب دین راہ حق میں دیجئے تو یہ جو ہے آج میں انشاءاللہ جو ہے آگے ہی رہوں گا دل میں بات آئے اچھی نیک کام کرنے میں آگے بہنہ اچھی چیز ہے نیکی کے کام میں جو ہے تو ارشاست ان کے فرط طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس درہم کئی ہزار دل میں کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور صدیق صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کی مال رسول امی کے پاس اب وہ جو ہے گھر سے جا کے مال لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو لائے غرض کی مال رسول امی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے عشار کی ہے دست نگر ابتدائے کار پوچھا حضور سرور عالم نے آئے عمر پوچھا جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار کی حضور صلی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کہا کی آپ اس وقت جوش میں ہیں اور آپ کا دل بہت بے قرار ہے جو ہے تو پہلے آپ ہی آئے ہیں رکھا ہے کچھ آیا جو دے دیا عمر رضی اللہ نے جو کچھ حضور کے پاس رکھ دیا جو ہے رکھا ہے کچھ حضور صلی اللہ نے حضرت عمر علی تعالی پوچھا کہ رکھا ہے کچھ آیال کی خاطر بھی تو نے کیا اہل و ایال جو گھر کے لوگ ہیں رکھا ہے کچھ آیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خوش و قارب کا حق گزار یعنی آپ نے کوئی گھر کے خاطر کوئی رکھا ہے جب کی مسلم ہے کہ اپنے عزیز و قارب کا جو حق ہے وہ رکھی ہے جو ہے اس میں کمی نہ ہونے پائے جو ہم کے خانے پینے سب کی جو ہے تو کی عرض نص مال ہے فرزند و زند کا حق حرز عزیز فرمایا کہ ہاں آدھا مال جو میں نے اپنے فرزند بچوں کے لئے اور زند بیوی کے لئے جو ہے رکھا ہے یعنی بیوی بچوں کے لئے آدھا مال رکھا ہے مگر پہ باقی جو ہے ملت بیدہ پہ نصار باقی جو آدھا ہے وہ میں آپ خدمت میں لے آیا ہوں ملت بیدہ بہن سار اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا یہ ابو بکس صدیق رضی تعالی کے بات کی باری ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنا عشق محبت سے استوار جس سے حضور صلی اللہ صلی اللہ ظاہر کے سب سے فائلے ایمان لانے والوں میں حضور وقت صدیق رضی اللہ تعالی نے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس بنا عشق محبت سے اتوار لے آیا اپنے ساتھ مرد افاس شرست لے آیا اپنے ساتھ مرد افاس شرست ہر چیز جس چشم چشم جہاں میں ہو اعتبار تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی جو ہے وہ جتنا گھر میں جو کچھ بھی تھا سب جو ہے سب جو لے آیا یہ حضور کے پاس ملک امین امین او در امو دینار او رخت او جین از پر کمر سمو صدر او قاتر او حمار سب جتنا گھر میں چیز اتنی چیز تھی سب حضور اللہ کے رکھ دیا صاحب نے بولے حضور چاہیے فکر اعل بھی حضور صلی اللہ صلی اللہ نے حضور بک صدیق رضی اللہ تعالی فرما کہنے لگاو عشق محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدہ او انجم اے تجھ سے دیدہ اے مہو انجم فرو گیر اے تیری ذات باعث تقویم روزگار حضور بک صدیق رضی اللہ نے کہا پروانے کو چراغ ہے بل بل کو پول بس پروانے کو چراغ جس طرح سے پروانے کو چراغ پہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے اور اس پر چراغ پہ گر کے مر جاتا ہے جان دے اور بلبل کو پھول سے جتنا پیار اس سے زیادہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق رضی اللہ تعالی صدیق صدیق کے لئے ہے خدا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول ہے بس اس طرح سے آپ کے میرے لئے خدا کا رسول بس آپ ہی سب کچھ ہیں جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ یہ کتاب ہیں حدیث ہے قرآن کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو یہ امید ہے کہ یہ واقعہ جو ہے رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں نہ ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور یوٹیوب پر سب کریں گے اور کمنٹ دینا نہ بھولیں گے السلام لئے